اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں بھی اللہ کے شکر سے آپ سب لوگوں کی دعاوں سے ٹھیک ہوں اچھا دوستو یہ تقریباً صبح کا ٹائم ہے ساڑھے چھے ہو رہے ہیں صبح کے اور میں نکل رہا ہوں چولستان کی طرف رہیمیر خان کے ساتھ ایک بہت بڑا چولستان واقعہ ہے موجود ہے جو تقریباً سندھ سے شروع ہوتا ہے پنجاب میں اور انڈیا کی طرف انڈیا والے پنجاب کی طرف پھیلا ہوا ہے تو آج سوچا کہ آپ لوگوں کو صبح صبح آئی چولستان کی سیر کیوں نہ کروائی جائے تو چلیں دوستو ہمارے سفر کا آگاز رہیمیر خان خان بردہ سے ہو رہا ہے تو چلیں چلتے ہیں یہ ہم تقریباً خان بردہ سے چار کلومیٹر دور دڑی سانگی پول پہ پہنچ چکے ہیں یہاں سے ہم لیں گے لیفٹ لیفٹ لے کے ہمارے سفر کا آگاز ہو جائے گا روحی کی طرف تو چلیں دوستو یہ لیفٹ روڈ جا رہا ہے چولستان ڈیزر کی طرف یہ ہی سیدھا روڈ ہم جائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویڈیو پوری دیکھئے گا کیونکہ ہم نے کچھ لوگ ہوا انٹرگوی بھی کرنا ہے یہ شیخ خلیفہ پارک آتا ہے راستے میں پارک بھی ہے سپورٹس کمپلیکس بھی ہے یہ ویڈیو پوری دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو میں ہم وہاں کے لوگوں کے حالات زندگی کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہ لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں کیسے رہتے ہیں یہ سامنے اب جہبی پیلس کا گیٹ ہے یہاں سے آپ نے لینا ہے رائٹ یہ ہم رائٹ پہ ہو گئے ہیں اس سے آگے پھر چلتے ہیں دیکھتے ہیں یہ راستے میں چولستان شروع ہونے سے پہلے خوبصورت مسجد بنائی گئی ہے یہاں پہ یہ مسجد کا نظارہ آپ لوگ کرنے بہت خوبصورت مسجد ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی یہ ماشاءاللہ خوبصورت مسجد بنائی گئی ہے بہت تو یہاں سے دوستو بقیدہ چولستان کا آگاز آستا آستا ہونا شروع ہو گیا ہے یہ اس طرف لیفٹ پہ دیکھیں آپ سامنے آپ جالی نمہ ایک بار نظر آ رہی ہوگی اس طرف جنگل بنایا ہوا ہے یہ اس طرف ایسے سمجھ لیں جانور وغیرہ رکھے گئے ہیں دوسرے کیا کہتے ہیں ان کو ہرن وغیرہ رکھے گئے ہیں جن کا شکار کرنے کے لیے شیخ دوبئی سے یہاں آتے ہیں یہ سیدھا سڑک یہ لیفٹ پہ سیدھا دیکھیں تو یہ سارا سیدھا بلکل سیدھا چلے جاندہ ادھر چلے جاتا ہے یہ کلہ دراؤڑ باوالپور کے ساتھ کلہ دراؤڑ جہاں پر ہر سال جیپ ریلی بھی لگتی ہے آپ سب ان کو بہ خوبی پتا ہوگا اس کے بارے میں بھی یہ چلٹرن پارک بھی بنایا گیا ہے بچوں کے سہر و تفریق کے لیے بچوں کے انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے یہاں پر ایک چھوٹا پارک بنایا گیا بچوں کے لیے اور جھولے بھی مجود ہیں لیکن ہمارا سفر یہاں تک نہیں ہے ہمارا سفر اوہ دور تک ہے وہ دیکھیں آپ جہاں پر کوئی بھی دور دو تو کوئی نہیں نظر آ رہا وہاں تک ہم نے جانا ہے تو روحی کا آگاز ہوتے ہی جگہ جگہ آپ کو جانوروں کی ریور نظر آئیں گے گائے بیل بیڑ بکریاں اونٹ جو کہ ان علاقوں کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیتی ہیں چلیں دوستو آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں بقاعدہ روحی کا آگاز ہو چکا ہے یہ دور دور تک آپ کو شاید کیمرے میں نظر نہیں آ رہے ہوں گے یہ اونٹ پھر رہے ہیں یہاں پر یہ کیونکہ ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے تو اس لیے یہاں پر ریگستان کے جہاز بھی بہت زیادہ تعداد میں ہے اچھا دوستو ابھی ہم یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رکھیں ہیں کیونکہ کافی سفر کر لیا تھا تھوڑا سمینے کا ریسٹ بھی کر لیں اور چاروں طرف آپ کو روحی کی نظارے بھی کروا دیں دیکھیں چاروں طرف کچھ بھی نہیں ہے یہ دیکھیں ابھی ہم دوسرے کیمرے کا ریڈی کر رہے ہیں یہاں پر یہ طلابائی ہیں یہ ابھی کیمرہ سیٹ کر رہے ہیں دیکھیں دوستو یہ دیکھیں دوستو چاروں طرف سہرہ ہے یہ اب ہم آگے کی طرف بڑھے ہیں یہ یہاں کے لوگوں کے مال بردار گاڑی ہے ایسے سمجھ دیں ان چیزوں پر یہ لوگ اپنا سامان وغیرے لے کر اس طرف آتے ہیں یہ ہم ایک اور جگہ پر رکھیں تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے لئے یہ چاروں طرف دیکھیں کوئی بھی چیز نہیں ہے ہم یہاں پر آکے جائیں گے تھوڑا سا لوگوں سے ملیں گے انشاءاللہ کوئی ہمیں مل گیا وہاں پر تو ان سے ان کے حالات و واقعات کے بارے میں پوچھیں گے وہ ذروحی میں کیسے زندگی گزار رہے ہیں کہاں سے کھانے پینے کا بندوبست کیسے ہے دیکھیں آپ کے سامنے سہرہ میں کیا ہو سکتا ہے کھانے پینے کے لئے آپ خود ہی اس کو سوچ لیں تو چلیں دوستو آگے کی طرف پڑھتے ہیں مزید یہ دیکھیں آپ بلکل سنسان صرف جھاڑی ہیں اور ریت پڑا ہوا چلیں آگے چلتے ہیں تھوڑا سا یہ ہمیں ایک اور جانوروں گرے بڑھ مل گیا ہے راستے میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ایسی جگہوں پر جانوروں کے ریوڑ یہ گائیں بغیرہ پھر رہی ہیں یہاں پر دیکھیں کتنی خوبصورت گائیں ہیں یہ دیکھیں اور مزید کی بات ہے کہ ان کے ساتھ چرانے والا بھی کوئی نہیں ہے خود بخود یہاں سے اپنا چار کھا پی کے خود اپنے گھر دوبارہ چلی جاتی ہیں چلیں آگے بھی چلتے ہیں آگے بھی آپ کو دکھاتے ہیں وہاں پر ہم دیکھیں گے اگر کسی سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں ڈھونڈتے ہیں یہاں پر کسی کو جس سے یہاں کے حالات کے بارے میں پوچھا جائے کتابوں میں تو ہم نے بہت پڑھا ہے کہ چولستان کے لوگوں کی زندگیاں کیسے ہوتی ہیں کیسے گزرتے ہیں اچھا دوستے یہ آگے ہمیں ایک اونٹوں کا ایک ریوڑ مل گیا ہے یہ دیکھیں اور یہ بھی بلکل تنہا ہے اس کے ساتھ بھی کوئی نہیں ہے یہ بھی دیکھیں کلے کلے پھر رہے ہیں دیکھیں آپ یہ ساتھ میں جو آپ کو ایک ٹریک نظر آ رہا ہے جس پہ اونٹ بغیرہ جا رہے تھے یہی ٹریک بڑی گاڑیوں کے لئے بنیا گیا ہے جیپ پجاروں بغیرہ کے لئے اور لیکن یہاں پر دیکھیں مٹ سکھل بھگا کے جا رہے ہیں یہاں کے لوگ یہ ٹریک یہ والا کیونکہ روڑ کی کنڈیشن تو اتنی اچھی نہیں ہے روڑ کنڈیشن بہت ہی خراب ہے یہ صرف ابو زبی پیلس سے یہ جہاں پر مسجد تھی یہ روڑ صرف اس مسجد تک ہی بننا ہوا ہے تو چلیں یہاں پر دوستو ہمیں کچھ لوگ بھی مل گئے ہیں اور ان کے جانور بھی یہاں پر ہمیں مل گئے ہیں تو چلیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں ان کے حالات و واقعات یہ سامنے دیکھیں کتنے خوبصورت جانور ہیں یہ سامنے ایک بھائی آ رہے ہیں یہ سامنے ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں ان کے حالات زندگی سلام علیکم سہین سر کیسے ہیں ٹھیک ہیں طبیعہ سے ٹھیک ہے اچھا یہ سارے جانور آپ کی ہیں اچھا اچھا یہ آپ یہاں پر کام پر رہتے ہیں جھوپڑیوں بہی ہیں گھر وگر ہیں جھوپڑی ہم لڑے گو دوں پر دھار دے اچھا یہ مال شال سے رہنے ہو دے اچھا جا تک ک��یم پر کے پر کیا سسٹم ہے اچھا پانی یہوں دیکھنا پڑا جاتا ہے ادھر سے لاتے ہیں اچھا کیسے لاتے ہیں دند لڑی تھے اچھا جو پر رہتے ہیں آپ کے یہاں پر بنائیں پیشی 맞 Linux شاپر جب بارش وغیرہ ہوتی ہے تو یہ مطلب کے شاپر وغیرہ جس کو کہتے ہیں پلاسٹک وغیرہ کا وہ لے کر مطلب کے یہاں پر سوتے ہیں اچھا جی کتنے لوگ یہاں پر آپ رہتے ہیں بڑے بہت لوگ ان کچھے دے ہیں سلاب کچھے دے آگئے تھے سلاب کی وجہ سے مطلب کے یہاں کب سے آپ یہاں ہیں آپ تیسرا دنے چوتھا تیسرا چوتھا دنے اچھا اچھا سلاب تھی گئے کچھے دا پاس آلائی تھے سای دے آلائی تھے اچھا جی یہ بتا رہے ہیں کہ کچھے کے علاقے سے یہاں ہیں کچھے کون سے علاقے سے یہاں ہیں آپ آباد پور اچھا اچھا ہی شاپر اچھا جی بتا رہے ہیں کہ کچھے کے علاقے سے یہاں ہیں اچھا اندھے لوگ ڈاڑے جھڑا کرنا ہے نیان دےкая اچھا اس نے تلحظ井 اچھا جی کچھے دے نہ چرا اچھا جے مال جانور بھگیرہ یہ بتا رہے ہیں کہ زلہ راجنپور سے بھی یہاں پر لوگ رہتے ہیں تو وہ ہمیں یہاں سے بھگانے کی کوشش کرتے ہیں تو چلیں دوستر ٹھیک ہے سر بہت شکریہ یہ سامنے جھنپڑی وغیرہ بنی ہوئے ہیں جھنپڑیوں میں رہتے ہیں یہ لوگ اور یہ بتا رہے تھے کہ پینے کا پانی بھی یہاں پر مجسر نہیں ہے یہ لوگ لے آتے ہیں ادھر سے ابو زیبی پیلس بغیرہ سے لے آتے ہیں یہ سامنے جانور اپنا گزارہ کرنے کے لئے صبح صبح نکل پڑے ہیں کیونکہ یہاں پر گھاس کا ایسا کوئی انتظام تو ہے نہیں یہاں بھروئی میں کہ ان کو خود کاٹ کر کھلے جائے تو یہ پھر ایسا ہی جنگلوں میں نکل جاتے ہیں اور اپنا پیٹ پوجا کراتے ہیں لوگ یہ جو ہیں جا رہے ہیں ان کے ساتھ اچھا جی ہم تھوڑا سا مزید آگے جاتے ہیں یہ دیکھیں جو سامنے ٹریک آپ کو دکھایا تھا بڑی گاڑیوں کا یہ آپ کے سامنے بڑی گاڑی یہاں سے ہوتے ہوئی جا رہی ہے تو چلیں دوستو آگے چلتے ہیں مزید یہ ایک جگہ پہ ہم رکے ہیں یہاں پر ہمیں کچھ لوگوں کی جھمپڑیاں نظر آ رہی تھی تو سوچا آپ لوگوں کو دکھا دیں کہ ان کے گھر یہاں پر کیسے ہیں یہ سامنے دور دور تک جھمپڑیاں ہیں ان جھمپڑیوں میں یہ لوگ رہتے ہیں یہ دیکھیں سامنے یہ زوم کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بس دن کا گزارہ یا ان جھمپڑیوں کے نیچے ہے یا پھر ان درختوں کے نیچے جس درخت کے نیچے ابھی ہم کڑے ہوئے ہیں یہ جھمپڑی دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تو چلیں دوستو ہمارا بائک تھا گیا تھا پانچ منٹ کے لئے اس کو بھی ریسٹ دے دیا ہے چلیں آگے کی طرف نکلتے ہیں یہ ہم کورا سا آگیا ہے اسلام علیکم کیا آلے سے ہی ٹھیک ہو ابھی ایسے ٹھیک ہے تو چلیں اس کے پاس چلتے ہیں یہ کیونکہ روئی میں کافی آگے تک آ چکے ہیں اور اس سے ملتے ہیں اور اس سے حالوال کرتے ہیں ان سے تھوڑی سی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اگر ہماری زبان ان کو سمجھات کی ہے کیا آلے ہیں سہین ٹھیک ہو کیا نام ہے علی باکش کون تھے نو سہین ملیکس جانور بھی یہاں سے پانی پیتے ہیں یہ آپ کو دکھا سکے اگر طلا بھائی تو جانور بھی یہاں سے پانی پیتے ہیں اور یہاں پر بندے بھی یہاں پانی پیتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیمرے میں مزید بھی ان سے بات کرنے کی بشی کرتے ہیں رانے کی میں ہوئی تھا گے رانے کی میں ہو گھر شہر دکھنی جھوپڑیاں دیکھیں جیے بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جھوپڑیاں بنی ہوئی ہیں رہنے کا کوئی خاص بندوبست بھی نہیں ہیں جھوپڑیاں وغیرہ میں رہتے ہیں رات تو صحیح دی کزر وندیوں سے دین ہم مسئلہ دینا ہو سے رات کو صحیح دی جاتی ہیں ان کی دن کا ہی مسئلہ ہے کہ یہ بس دین میں یہ ایسے ترختوں کے نیچے پیٹھ کے کزارہ کر لیتے ہیں چلیں آگے چلتے ہیں چلیں دوستو ہم آپ کو مزید تھوڑا ساگے لے جاتے ہیں وہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیسے گزر بسا رہے ہیں یہاں کے لوگوں کا تو چلیں ہمارے ساتھ رہے ہیں ہم آپ کو اسی طرح روحی کے نظارے کرواتے رہیں گے انشاءاللہ یہ آگے ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں یہاں پر ہم پہنچے ہیں ایک جگہ پر یہ توبہ مادھو لکھا ہوئے توبہ روحی میں کہتے ہیں یہ طلابوں کو جو ہم اردو میں جس کو طلاب کہتے ہیں روحی کے لوگ اسی کو یہ توبہ بھی کہہ دیتے ہیں توبہ مادھو یہ جو مادھو ہے کسی کے نام پر رکھا ہوا ہے یہاں پر نام بھی ایسے ایسے ہیں لوگوں کے توبہ مادھو بلوچا مالا یہ توبہ مادھو کسی نے اپنے نام پر رکھا ہوا ہے تو چلیں آپ کو توبے کی طرف لے جاتے ہیں توبے کی صورتحال دکھاتے ہیں یہ کیسا ہے یہ دیکھیں یہ سامنے آپ کے یہ ایک طلاب سا بنا ہوئے ہیں چھوٹا پچھلے طلاب تو کافی بڑا تھا جو ہم نے آپ کو دیکھا ہے لیکن یہ چھوٹا ہے لیکن یہاں سے ہی جانور وغیرہ پانی پی دیں سامنے دیکھیں جانور بھی چھر رہے ہیں اپنا گزارہ کر رہے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر چھوٹے چھوٹے ایسے لوگوں نے طلاب بنا ہوئے ہیں اور انہیں طلابوں سے یہ اپنے حالات زندگی گسر بسر کر رہے ہیں یہ لوگ تو چلیں دوستو یہ روحی تو ختم ہونے والی ہے نہیں اتنی چھوٹی تو نہیں ہے کہ ہم آپ کو اپنے ایک اپیسوڈ میں دکھا دیں تو نیکسٹ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے تو ہم نے واپسی کا سفر شروع کر دیا ہے یہ پوائنٹ ہم نے واپسی پہ جاتے ہوئے مس کر دیا تھا سوری تو ہم نے سوچا کہ واپسی پہ آپ کو اس کے سیر کروائی جائے تو چلیں دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ نیکسٹ اپیسوڈ میں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو بھی آپ کو ملتے رہیں کیونکہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اپنی میں آپ کو رئی مرخانہ میں موجود خفیہ جھیل کے بارے میں بتائیں گے جو کہ جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ جھیل بھی اسی روحی کی طرف ہی ہے تو نیکسٹ اپیسوڈ میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا ہم آپ کو اس کی سہر کروائیں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کمنٹ ضرور کیجئے گا اس سے حصلہ افضائی ہو جاتی ہے تو آج کا اپیسوڈ کا